اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت یمی اور ڈیلیشیس بنانا ڈیلائٹ بہت ہی ایزی اور بہت ہی کوئی کرسپی ہے ویدین ٹین منٹس میں ریڈی ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور بنانا ہے اور ہمیں ریویو ضرور دینا ہے چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اندرک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ کو ماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بنانا ڈیلائٹ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بناناز چوکلیٹس، رائٹ، کینڈی بسکٹ اور گھرنیشنگ کے لئے کوئی بھی ڈرائی فروٹس لے لیا چلے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانا کو لے لیں اور ان کو پیل آف کر کے ایک ہی شیپ میں کار دیں دن اب ہم ایک باؤل لیں گے اس میں کرش کیے ہوئے کینڈی بسکٹ ڈال دیں گے باؤل میں ایکوالی ان کو سپریڈ کر دیں گے اب ہم بنانا لیں گے اور کرش کیے ہوئے کینڈی سکیو پر ان کو ایک ہی کر کے رکھتے جائیں گے آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا اور ہمیں ریویو ضرور دینا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں سجسٹ کریں نیکسٹ ہم آپ لوگوں کے لئے کونسی ویڈیو لے کرائیں بنانا کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے کرش کیے ہوئے رائٹس سپریڈ کر دیں گے ایکوالی پورے باؤل میں رائٹس کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں ڈالوں گے میں چوب کیوی چوکلیٹس تھوڑی سی سپرنکل کر دوں گے لے ایڈ کرنا ہے چوب کیے ہوئے ڈرائی فورٹس آپ کو کنے بھی ڈرائی فورٹس لے سکتے ہیں اس ڈیپینڈ آن یو ڈرائی فورٹس اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گے کریم کریم کو ہم پہلے بیٹ کر لیں گے آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے کریم کو تھوڑا سا بیٹ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی کرش کی ہوئی شگر آپ اس میں کنڈنس ملک بھی ڈال سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں نے ایک لنک دیا ہے جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور ضرور شیئر کریں بہت مزے مزے کی ویڈیوز آنے والے ہیں آئی ہوپ سو آپ لوگ انجوائے کریں گے اور ہمیں اچھ اچھ سے ریویو دیں گے تھینکیو سو مچ گائز فور ٹونٹی کے سبسکرائبرز ایسی سپورٹ کرتے رہے مجھے میں آپ لوگ کے لیے اچھ اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گی اور آئی ہوپ سو آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے کریم کو بیٹ کر لیا ہے میں نے اب اس میں میں لاسٹ لیا کریم کی لگاؤں گی اب ہم اس کو پورے بول میں سپریڈ کر دیں گے کریم کو میں نے سپریڈ کر دیا ہے اب ہم گارنیشنگ کے لیے کچھ رائٹس لے لیں گے اور ان کو کٹ لے کے کسی بھی شیپ میں آپ کٹ لیں اب ہم اپنے بنانا ڈلائٹ کو فنشنگ لک دیتے ہیں کرش کی ہوئے رائٹس لے لیں اور ان کو کورنرز پر سپریڈ کر دیں گارنیشنگ کے لیے کچھ رائٹس لے لیں گے اب ہم اس میں کچھ رائٹس لے لیں گے اور ان کو سپریڈ کر دیں گے گارنیشنگ اس ڈپینڈ آن یو آپ اپنی مرجے سے کچھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑے سی کرش کی ہوئے رائٹس لے ہیں کچھ چوب کی ہوئے اور تھوڑے سی چوکلیٹس کٹ کی ہوئی سپرنکل کر دی ہیں ڈرائی فروٹس کی ضرورت نہیں تھی تو اس لئے میں نے ڈرائی فروٹس کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بنانا ڈلائٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک دو گھنڈے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے جب یہ فریز ہو جائے گا دن آپ نے اس کو سرو کر دینا ہے آئی ہوپ سو آپ کو میری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور سبکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیے گا یہ بالکل فری ہے اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچائے گی میں نے ایک نیو چینل بنایا جس میں میں مزے مزے کے ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے رہی ہوں جلدے سے جائیں سبسکرائب کریں اور مزے مزے کی ویڈیوز کو انجوائے کریں اللہ حافظ